بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی خبہ فیشل اور چاند گرہن کے متعلق جو پانچ جون سے چھے جون تک بتایا جا رہا ہے اور اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ بہت سے کومنٹس ہیں اور بہت سے سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں اور سب سے پہلا سوال ہے کہ چاند گرہن کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو محبت کرنے والے ان کے درمیان جدائی کا اندیشہ ہے اور لڑائی کے اسباب بھی بن سکتے ہیں اور لکھا ہے کہ میں سٹی بتائی گئی ہے نام بتایا گیا ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی جدائی کا امکان ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس رات لڑائی سے بلکل گریز کیا جائے اور کسی بھی قسم کی ایسی بات اختلافاتی بات نہ کی جائے جس سے مسئلہ ہو اور اس کے علاوہ رات کو اس رات کو سوئیں نہیں جاگتے رہیں اور رات کو بسر پر نہ لیٹیں زمین پر لیٹ جائیں یا کسی چار پائی پر لیٹ جائیں بیڈ وغیرہ پر نہ لیٹیں اور اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے لکھی ہیں میں مختصرا صرف شارٹ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کے لئے آسانی رہے اور میں نے مزید تین چار ویڈیوز بتائی ہیں حاملہ عورتوں کے لئے اس رات میں وہ انہیں کیا کرنا چاہیے کون سی احتیاطیں ہیں اور اس کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان اس رات کو کیا مسائل ہو سکتے ہیں تو میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ اسلامی کب افیشل سرچ میں لکھ کے دیکھ سکتے ہیں تو بات کی جائے دو محبت کرنے والوں کے درمیان لڑائی جگڑے کی تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو نکاح کا پیغام بیجیں اور نکاح کی بات کریں نکاح ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن آپس میں رابطہ رکھنا اور آپس میں بات کرنا یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کے مترادف ہے اور اس سے محبت نہیں ہوتی گناہ کی لذت ہے جس کی وجہ سے ہم لگے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے یہ محبت نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ چاند گرہن یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے اس کا کسی کی جدائی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے ان تواہمانہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کومنٹ کیا گیا بچوں کے متعلق کہ اس رات بچوں کے بارے میں کون سی احتیاطیں کی جائیں اس بارے میں بہت سی عجیب و غریب باتیں سننے میں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ میں اس کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آج رات کو ہی ہوگی اپنے آپ سے خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ